دنیا ورد میں جو ٹیروریسٹ کر رہے ہیں کام وہ جو ہیں وہ زیادہ تر یہی کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں مسلمان ہیں جی تو وہ جو ہیں میرے یونیورسٹی میں بھی لوگ میری یونیورسٹی میں بھی بچیاں پوچھتی ہیں کہ آپ لوگ بھی یہی کرتے ہو کہ آپ لوگ اس سے فرقو تو ہمیں کس طرح انہیں بتانا چاہیے کہ ہم لوگ بتانا چاہیے انہیں کہنا کہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ جب چوتنا سو سال گزر جائیں گے نا اس وقت تک اسلام میں جو مسلمان کے لانے والے ہیں وہ بگڑ چکے ہوں گے بہت زیادہ ٹھیک ہے سوائے کچھ پہلا زمانہ جو تھا خلفاء کا وہ خلفاء ہوں گے پھر بہتشاعت ہوگی پھر اندھیرہ زمانہ آئے گا ملوقیت ہوگی ایک لمبی حدیث ہے آن سلم کی اور آن سلم نے فرمایا تھا کہ آج سا آج سا مسلمان بگڑ جائیں گے اسلام کو تعلیم کو خراب کر دیں گے اس وقت مسیح مہود اور مہدی مہود آئیں گے تو ہم یقین رکھتے ہیں کہ وہ آگئے اور انہوں نے اس بگڑی تعلیم کو ٹھیک کیا ہم تمہارے جو دوسرے مسلمان تم دیکھتی ہو نا اس طرح کے نہیں ہیں ہم وہ مسلمان ہیں جنہوں نے مسیح مہود کو مانا اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ صحیح اسلام کی تعلیم کیا ہے یہ جہاد جہاد جو کرتے پھرتے ہیں نا یہ جہاد نہیں ہے اللہ تعالی نے اسی طرح جواب دینے کا حکم دی ہے جس طرح اگلہ تمہارے سے کچھ جنگ نہیں لڑ رہا اسلام کو ختم کرنے کوشش نہیں کر رہا تو تمہیں کوئی ضرورت نہیں تلوار اٹھانے کی آج کل اسلام کے خلاف لٹریچر سے میڈیا سے حملہ ہوتے ہیں تو ہم نے بھی لٹریچر شائع کر کے اور اسلام کی خصورت تعلیم بتا کے ان کے جواب دینے ہیں اس لئے ہم وہ مسلمان ہیں جو مسیح مہود کو ماننے والے ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بتا دیا تھا کہ مسلمان بگڑ جائیں گے ایسی حرکتیں کریں گے اس لئے ہم میں تو ہمارا ایمان بڑھتا ہے کیونکہ ہم ان مسلمانوں میں سے نہیں بلکہ ان میں سے ہیں جن کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ صحیح اسلام پر عمل کرنے والے ہوں گے ٹھیک ہے تمہیں چھوٹے چھوٹے بروشر رکھا کر رہا جوپانی میں اگر تم لوگ مختلف میں نے جو مختلف پیس کانفرنسز میں کہا ہوا ہے یا مختلف وقتوں میں کہتا رہا تم تھوٹے چھوٹے نکال کے جپانی لٹریچر بنالو وہ آگے ان کو دے دیا کرو پڑھو کہ ہم تو یہ اسلام پر عمل کرتے ہیں ان کو پتہ لگ جائے گا تو انہوں اردو بھی آتی ہے تو انہوں جپانی بھی آتی ہے تو کیونہ نہیں لٹریچر ترجمہ کرتی ٹرانسلیٹ کیا کرو یونیورسٹری میں پڑھتے ہو کال جو میں پڑھتے ہو